السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ گفتگو کی ہے یہ ہم کونسی کتاب کو لے کر چر رہے ہیں تاریخ الادب العربی لے احمد حسن زیاد اردو ایکسپلینیشن ابھی ہم نے کہا ہے کہ امپورٹن امپورٹن چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ حسن زیاد بھی آپ کا کبر ہو جائے اس معنی میں جن بچوں کی بہت بچوں کو پرشانی ہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہم 50% بچے ایسے ہیں جن کو پرشانی ہیں اور اردو سے پڑھتے ہیں اردو سے پڑھنے میں کوئی دکت نہیں آپ اردو سے پڑھیں لیکن ایک طریقے سے جب ہم عربی کے طالب علم ہیں تو عربی لینگویج کا سمجھنا اس کی عبارت کا سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری اور اہم ہو جاتا ہے تو اگر آپ یو جی سینیٹ عربی کی تیاری کر رہے ہیں then you can join our crash course ٹھیک ہے آپ ہمارا crash course join کر سکتے ہیں جہاں پر ہم نے پوری پورا syllabus paper 2 کا complete سو سے زیادہ ویڈیوز ہیں recorded ویڈیوز ہیں live classes نہیں ہوتی ہیں اور جو remaining رہ گیا ہے انشاءاللہ موسکو بھی کرائیں گے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آپ اگر crash کو رجعہ نہ کریں آپ کو ویڈیوز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو lectures کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ہمارا test series join کر سکتے ہیں جس test series میں ہم weekly mock test دیتے ہیں unit wise ایک unit دو unit اس طریقے سے اور اسی طریقے سے آپ کا book wise ہم آپ کو daily quiz دیتے ہیں جہاں پر ہماری حسن زیاد complete ہو چکی اور ابھی حنہ فخوری چل رہی ہے على دبل حدیث ٹھیک ہے تو آپ ہماری test series بھی join کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایم اے کی تیاری کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جینیو کے لیے ایم اے کے لیے تو آپ ہمارا crash course بھی join کر سکتے ہیں ایم اے کے لیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ جلد ہی ہم revision class شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کا اعلان ہو سکتا ہے آج یا کل میں آ جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور date بتا دی جائے گی کب سے آپ کی revision class شروع ہو رہی ہیں اور آپ اس کو بھی join کر سکتے ہیں چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر فصل ثانی ہے جس کو ہم نے محاضر ثانیہ کا نام دیا ہے اور فصل کے حساب سے انشاءاللہ ہم اپنے محاضرے ڈالیں گے ٹھیک ہے جیسی فصل ہیں فصل جس نام سے ہیں اسی نام سے ہمارا محاضرے کا نام ہوگا ٹھیک ہے پہلا دوسرا تو یہ دوسرا محاضرہ ہے اور یہ دوسری فصل ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنی کتاب دیکھنے کی جلدی نہیں ہے آپ بعد میں دیکھ لیں لیکن جب بھی دیکھیں تو کتاب کو لے کر بیٹھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلی بارت ہے انصر اسبقو انوائل کلام فی الوجود لقرب تناولی ہی وعدم تقید ہی وضرورت استعمال ہی انہوں نے کہا کہ نصر جو ہے کلام جو بھی کلام بولے جاتے ہیں کلام دو ہی طریقے سے بولے جاتے ہیں ایک نصر ہے اور ایک شیر ہے فی نصر کی کچھ الگ قسمیں ہیں شیر کی کچھ الگ قسمیں ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ کلام میں سب سے پہلے کون آنے والا ہے نصر ہے نصر اسبقو انوائل کلام نصر اسبقو انوائل کلام کلام میں سب سے پہلے آنے والا ہے وجود میں آنے والا ہے کیوں ہوں تین وجہ اس کی بتائیں ہیں نمبر ایک لقرب تناولی ہی لقرب تناولی ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لینا تناول معنی اس کو لینا اس کو استعمال کرنا اس کا یوز کرنا ایزی ہے ٹھیک ہے یہی ہے یوزی یوز کرنا ایزی ہے یہ مطلب ہے آپ دیکھیں کوئی کوئی بھی اپنی زبان بولتا ہے وہ پویٹری کرتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ جب بھی بولتا ہے تو وہ نصر ہی بولتا ہے کوئی پویٹری نہیں بولتا ہے یہ ایک فطرہ سے میں نے جوڑنے کی کوشش کی لقرب تناولی ہی یوز کرنا بلکل اس کے ضرور ہوتا ہے وعد میں تقید ہی کوئی قید نہیں ہوتی اس میں دوسری چیز کیا ہے وعد میں تقید ہی کوئی قید نہیں ہوتی ہے و ضرورت استعمال ہی اور اس کو استعمال کی اس کو یوز کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے نصر کینوں نے دو قسمیں بتائیں نصر کینوں نے دو قسمیں بتائیں نمبر ایک مسجہ نمبر دو آپ کا مرسل مسجہ اور مرسل مسجہ مسجہ کا مطلب یہاں ہوتا جس میں رائمنگ ہوتی ہے آخر میں یکسہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے سے بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں کو بلکل یقصہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ فقارہ اکارہ اس طریقے سے ٹھیک ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے مسجعہ کس کو کہتے ہیں ان التزمہ فی کل فقرتین او اکثرا کافیہ ٹھیک ہے جب کی التزام کیا جائے ہر دو فقرے میں یا دو سے زیادہ فقرے میں کس بات کا یقصہ ہونے کا ٹھیک ہے اس کو سجعہ بنایا جائے مسجعہ جب کی اس کی سجعہ کا خیال رکھا جائے دو فقروں میں یا اس سے زیادہ میں تو وہ مسجعہ ہو جائے گا اور مرسل کب ہوگا ان کانک اردالک جب کی وہ اس میں اس طرح کی قافیہ بندی نہ ہو ٹھیک ہے بلاغہ واضحہ میں ابھی ہم نے اس کو مسجعہ بلاغہ واضحہ محسنات بدیہ کی مثالوں میں سے آتا ہے کہ آپ اس کو جوائن کرنا ہے بلاغہ کی ویڈیوز کو اب آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے بعد اب نصر کی کچھ قسموں کا بیان کیا ہے یا انواہ کا کہہ لیں یا پھر اشکال کا کہہ سکتے ہیں ہم ایک اشکال ہوتی ایک اقسام اور انواہ ہوتی ہے جیسے بہت بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں میں یہاں پر جواب دے دیتا ہوں وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے تشبیح کی قسمیں بتائیں ٹھیک ہے تو تشبیح میں ایک ہے مرسل ایک ہے محقت ایک ہے مفصل ایک ہے مجمل ایک ہے بلاغ یہ کیا ہیں یہ قسمیں ہیں کہلیں چلے اقسمیں کہلیں یا پھر اقسام کہلیں یا پھر انوا کہہ لیں پھر کہتے ہیں یہ کیا ہیں تشبیح تمثیل زمنی مقلوب ٹھیک ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں اشکال ہیں شکلیں ہیں ایک فارمز ہوتی ہیں ایک ٹائپز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں ٹائپز اور ایک ہوتی ہیں فارمز تو اس میں بلا وجہ بچے اس میں ٹینشن میں رہتے ہیں ہم یاد کریں گے کہ کتنی قسمیں ہیں بھائی جن کے سوال ہوتے ہیں کہ کتنی قسمیں ہیں ان کی قسمیں یاد کرو جن کے سوال ہی نہیں ہوتے کتنی قسمیں ہیں اس کے چکر میں کیوں بڑھے ہو ٹھیک ہے تو وہ جو مرسل ہے محققت ہے وہ ہے آپ کی انواع یا اقسام یا ٹائپس اور یہ جو ہیں تشبیح زمنی مقلوب اس طریقے سے آپ کا تمثیل یہ آپ کی ہیں اشکال الگ الگ شکلیں ہیں تشبیح کی الگ الگ تشکلیں ہیں تشبیح کی تو بات چل رہی تھی ہماری نصر کی ہم کہہ تکتے ہیں اشکال میں سے ہے تو ایک نصر ہوتا ہے مثل کے نام سے ہم جسے جانتے ہیں مثل جس کو ہمارے اس میں کہاوتے کہتے ہیں ٹھیک ہے مثل جس کو کہاوتے کہتے ہیں محاورے اور کہاوتے ہیں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے جملتن مقتطعتن من القول ایک جملہ ہے یا مرسلتن بزادہ اس کو بیسا ہی بیسا بیان کر دیا جاتا ہے تن قلو امن ورد فرد فی الہ مشابہتن بدون تغییر ٹھیک ہے جہاں سے یہ بات وارد ہوئی ہے ٹھیک ہے الہ مشابہی کسی اس کے مشابہ چیز میں بغیر بغیر کسی تبدیلی کے بیان کر دیا جاتا ہے میں مثل کو اگر آپ کو سمجھانا چاہوں بہت سارے اگر مثل نہیں جانتے ہوں مانا پاشٹ میں کوئی واقعہ ہوا تھا ٹھیک ہے پاشٹ میں ماضی میں کوئی واقعہ ہوا تھا اور ماضی میں کوئی واقعہ ہوا کسی سے غلطی ہوئی یا اچھائی ہوئی اس نے کوئی جملہ بول دیا ارے میرا تو جو بھی ہو گیا ٹھیک ہے میں اس کی مثال دوں گا آپ کو حدیث سے ٹھیک ہے ہم اس کو کہاوت کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت ملے گی یا اس طرح کچھ کہیں گا تو آپ نے اس موقع پر ایک بات کہی تھی سبقہ کا بہا اکاشا ایک آدمی سے کہا کہ تم سے اکاشا سبقت لے گئے ٹھیک ہے سبقت لے گئے بہت سارے آپ سب مولوی صاحب ہیں ٹھیک ہے اکثر جانتے ہوں گے وہ واقعہ کیا ہے سبقت کا بہا اکاشا اکاشا تم سے سبقت لے گئے اگر آج بھی میرے ساتھ بھی اس طریقے کا واقعہ ہو جائے آپ کے ساتھ بھی اس طریقے کا واقعہ ہو جائے تو آپ اس سے بول سکتے ہیں سبقت کا بہا اکاشا اور بات سمجھی جائے گی آپ کی بات سمجھی جائے گی آپ کی کہاوتیں کیا ہیں آپ کی ہر زبان میں کہاوتیں ہیں ہر زبان کی سیم کہاوتیں بھی ہیں مطلب بس ٹرانسلیشن کیا گیا ہے ہر زبان کے اپنی کہاوتیں بھی ہیں اریجنل اپنی کہاوتیں بھی ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے کسی کہانی میں کوئی کسی کہانی میں کوئی جملہ بولا گیا پھر اس کے بعد اب بعد میں جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس طریقے کے آپ کی بات ہوتی ہے جیسے مثالوں میں آپ کہتے ہیں وافق شنن طبقہ وافقہ شنن طبقہ بھی مجھے یاد نہیں ہے کیا اس کا قصہ ہے وافقہ شنن طبقہ شنن جو ہے تبتہ سے موافقت ہو گئی ولی امر ما جدعا جدعا قصیرون انفہو جدعا قصیرون انفہو چھوٹی سی بات کی وجہ سے قصیر نے اپنی ناک کاٹ لی اس طریقے سے تو کچھ ہے چیزیں جو قصے ان کے پیرے پورے کہانیاں ہوتی ہیں جن کہانیوں کو ہمیں جاننا ہوتا ہے اور اگر مسئل میں آپ جانا چاہتے ہیں تو اس میں انہوں نے بیان کی ہے کہ ایک کتاب ہے مشہور مجمع الامثال کے نام سے مجمع الامثال کے نام سے کس کی کتاب ہے میدانی کی کتاب ہے جو کی جن کی وفات پانسو اٹھارہ ہے پانسو اٹھارہ ہے مجمع الامثال کے نام سے میدانی کی کتاب ہے تو اشکال النصر میں سے نصر کی خشموں میں سے ایک ہو گیا آپ کا مثل ٹھیک ہے دوسرا ہو گیا نو دوسرا ہو گیا حکمت ٹھیک ہے دوسرا ہو گیا آپ کا حکمت دوسرا آپ کا حکمت ہے جس کی تعریف انہوں نے کی ہے جو حق کے موافق ہوتا ہے موافق للحق میں کیا معنی دینا چاہتے ہیں کہ وہ فیکٹ پر مگنی ہوتا ہے یا سچی بات ہوتی ہے بہت اچھی بات ہوتی ہے یہ کہیں بتانا چاہ رہے ہیں کوئی آل فول نہیں ہوتا ہے کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی کوئی بکواس نہیں ہوتی کم چیزیں ہوتی ہیں اور یہ جو جملہ بولا جاتا ہے جو بھی بولتا ہے وہ ایک تجربہ ہن کا ایک مہارت ایک تجربہ اور تجربے کا نتیجہ ہوا کرتا ہے کہ آدمی کوئی حکمت کی بات بول دیتا ہے جیسے اگر جلدی کرو گے تو پھر گلتی ہوگی تو لوگوں نے تجربہ کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ جملہ بولا گیا ہے جس نے بھی جملہ بولا کیا بولا حکمت ہے تو حکمت اور مثل میں بہت زیادہ فرق ہے اور یہ کلیر سمجھ میں آتا ہے اس طریقے سے یہ چیز ہوگی یہ آپ کا دوسرا ہوگی اور بہت سارے حکمتیں وغیرہ اسی میں ہی ہیں وہ ہم آگے دیکھنے کی بھی کوشش کریں گے اور آئیں گے پھر اس کے بعد آپ کا ہے تیسرا کیا ہے الخطبہ جو ہم جانتے ہیں تقریب وغیرہ اور ایک آتا ہے وسیعت تو یہ چار انواعی اشکال بیان کی ہیں آپ کی نظر کی اور ان کے بارے میں فرمایا کہ خطبت اور وسیعت خطبہ اور وسیعت کیا ہے خطبے کے ذریعہ بھی مفید چیزوں پر اُبھارا جاتا ہے اور مذر چیزوں سے روکا جاتا ہے مفید چیزوں پر اُبھارا جاتا ہے اور مذر جو نقصان دے چیزوں سے روکا جاتا ہے فرق کیا ہے اللہ انال اولا تکون علا ملئم من الناس في المجامع والمواسم لیکن پہلا جو ہے اللہ انال اولا پہلا جو ہے تکون علا ملئم من الناس في المجامع والمواسم یعنی خطبہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بھیڑ کے سامنے رش کے سامنے کروٹ کے سامنے آپ کی مختلف مناسبات کے موقع پر کیا جاتا ہے جلسے جلوس اور اس طریقے سے اور بھی موقع پر کیا جاتا ہے حج کے موقع پر جبکی والاخرار یہ وسیعت کیا ہے جبکہ دوسرا تکون علا قوم معیدین في زمن معین یہ کچھ خاص لوگوں کے لئے ہوتا ہے کچھ خاص ایک آدمی کے لئے بھی یا کچھ خاص لوگوں کے لئے ایک خاص وقت میں في زمن معین ایک خاص وقت میں امید کرتا ہوں آپ کے سامنے کتاب ہوگی تو انہوں نے کہا کہ وسیعت اور خطبہ دونوں کی یعنی ان کا پرپس تو ایک ہی ہوتا ہے کہ مفید چیز پر اوبھارنا کہ مفید چیز کوئی کر لینا اور نقصان جیس سے بچ لینا بس فرق یہ ہے کہ خطبہ جو ہے لوگوں کے سامنے ہوا کرتا ہے اور وسیعت آپ کی اور دوسرے لوگوں کے سامنے ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ممیزات النصر الجاہلی یہ اس طرح کی چیزیں کی آپ کو انٹرینس وغیرہ میں پوچھی نہیں جاتی اس طرح کی چیزیں لیکن ہم دیکھ بھی سکتے ہیں تو نصر جو ہے جاہلیت میں اس کی خصوصیات میں سے نمبر ایک یہ ہے کہ وہ فطرت کے ساتھ چلتا ہے یعنی فطرت جیسی فطرت سے الفاظ نکلنا چاہیے اسی طریقے کے الفاظ نکلتے ہیں چنانچہ یعنی فطری اطور پر جو نصر بننا چاہیے وہ بنتی ہے یعنی جو فطرت سے آپ کے الفاظ وغیرہ نکلنا چاہیے وہ نکلتے ہیں چنانچہ اس کی آگے تشریعہ کی فلی صفیح تکلف ولا زخرف ولا حدون اس میں کوئی بناوٹ نہیں کہ ہم بنا بنا کے اپنے نصر کو بنائیں گے اور اسی طریقے سے اس میں لچے دار یا لچک دار چیزیں زخرف اس کو بنا بڑا چڑھا کر اچھا بنا کر پیش کریں گے نا جو فطرت سے نکلنا ہی بات ٹھیک ہے یسی روما اخلاق البدوی وبیعت یہاں نصر جو ہے جو دیہاتیوں کے اخلاق اور اس کے ماحول کے ساتھ چلتا ہے یعنی جیسے اس کے اخلاق ہوتے ہیں جیسے ان کا ماحول ہے اس انداز کا نصر ہوتا ہے لفظ بہت زیادہ قوی ہوا کرتے ہیں متین الترکیب ترکیب بھی بہت مضغوط ہوا کرتی ہے قصیر الجملہ جملے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے ہیں موجزل اسلوب اسلوب جو ہے تھوڑا اختصار والا ہوتا ہے قریب الاشارہ قریب الاشارہ ہوتے ہیں قریب الاشارہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ آپ کو فورن سمجھ میں آ جائے یعنی کہ اس کو دیپ میں میننگ جانا پڑے اور بعید الاشارہ ہو دور تک بعد میں سمجھ میں آئے قلیل الستیارہ استیارہ استیارہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ کھلا ہوا کوئی چھپا کے نہیں کہی جاتی ہے ٹھیک ہے جاہلی کے مطالق اور آپ نے اس کو اپنا اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ خطبہ جاہلی جن میں سے کون ہے نمبر ایک خوز بن ساہیدہ علیہ آدی ان کو یاد کر لینا کبھی کبھی ایسے بھی سوال آتا ہے کہ کون خطبہ میں سے ہے یا نہیں خوز بن ساہیدہ علیہ آدی نمبر ایک ان کو ہم پڑھیں گے ہماری سلوس میں ہے نمبر دو عمر ابن کلسوم بھی خطبہ میں سے ہیں گرچہ بڑے شعارہ میں سے ہیں آپ کے شعارہ معلقات میں سے ہیں لیکن ان کو خطبہ میں سے بھی مانا جاتا ہے نمبر تین اکثم بن سیفی التمیمی اکثم بن سیفی اکثم بن سیفی التمیمی یہاں سے تمیمی یاد کریں گے تو ان کا قبیلہ یاد ہو جائے گا یہ بھی ہمارے سلوس میں ہیں اکثم بن سیفی التمیمی نمبر چار الحارس بن عباد البکری اس کے بعد کافی آتا ہے اور آخر میں عمر ابن معادی کریب اززبیدی ہمارے سلوس میں نہیں ہیں لیکن سوال ان سے کافی آتے ہیں عمر ابن معادی کریب اززبیدی عمر ابن معادی کریب تو آپ کا ہو گیا عمر بن مادی قریب اس کے بعد اب ترجمہ شروع ہو رہا ہے یعنی سوانے کے مطالق گفتگو کی ہے تو سب سے پہلے قص بن سعیدہ علیادی کے مطالق گفتگو کر رہے ہیں قص بن سعیدہ علیادی کے مطالق کتاب کھول کے آپ بیٹھ سکتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ دو سو بیس قبل الہجرہ ان کی پیدائش ہوئی ہے اور دو سو بیس عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور چھے سو میں ان کی وفات ہوئی ہے تو مطلب کافی لمبا ہے ہے نا کافی لمبی زندگی گزاری انہوں نے تقریبا آپ کے تین سو اسی سال اس طرح سے کچھ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اسی والا دو سو بیس اور چھے سو دونوں یاد کر سکتے ہیں جبکہ آپ کا ہجری میں جو یاد ہو سکتا ہے وہ تئیس قبل الہجرہ یاد کر لیں تئیس قبل الہجرہ یاد کر لیں کہ تئیس قبل الہجرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے قص بن سعیدہ علیادی یادی میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ جو ہے نام یاد کریں تو آپ ان کے نام ان کے قبیلے کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کیا کیجئے ٹھیک ہے جیسے تمیمی یاد کیا ہم نے اپسو من سحیفی ان کا ہمیں یادی کر لیں تو اس طریقے سے آپ کو قبیلے کا نام یہاں دو جاتا ہے الگ سے یاد کرنے کی ضرورت یا ذہن لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہماری زبان پر چل جاتا ہے فرح وہ نام تو یہاں پر ان چیزنگی کے بارے میں لکھا ہے کہ ہوا اسقف نجران اسقف نجران کا مطلب کہ وہ نجران کے پادری ہیں نجران کہاں پر ہے وہ آپ کمنٹ میں لکھنا ہے وَخَطِیبُ الْعَرَبُ عَرَبْ کے خَطِیب ہیں وَحَكِيمُ هُا اس کے حکیم ہیں وَحَكَمُ هُا اور اس کے حکم ہیں حکم مطلب جو کوئی فیصلے وغیرہ کرنے والے ہیں قَانَ يُمِنُوا بِاللَّهِ وَيَدْعُوا إِلَيْهِ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِدَةِ بِالْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِدَةِ الْحَسَنَةِ یہ جو ہے اللہ پر ایمان لاتے تھے اور اس کی طرف بلاتے تھے حکمت اور موحید حسنہ سے یہاں تک کہا جاتا ہے انہو اول من خطب علا شرف علا شرف شرف مانے ہوتا ہے اونچی جگہ یہ پہلے ہیں جنہوں نے بلندی پر چڑھ کر خطبہ دیا اور یہ پہلے ہیں جنہوں نے سیف پر یعنی تلوار پر ٹیک لگا کے خطبہ دیا اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھا اور ہم بھی اب خطبے وغیرہ میں لگاتے ہیں وَقَالَ فِي خُطْبَةِهِ امَّا بَاد اور یہ پہلے ہیں جنہوں نے اپنے خطبے میں امَّا بَاد کہا یہ پہلے ہیں جنہوں نے اپنے خطبے میں امَّا بَاد کہا تو تین پہلے ہو گئے پہلے ہیں جنہوں نے نے ان کو اقاز میں دیکھا اقاز جو بازار ہے فَآسْنَا عَلَيْتُ وَاپنے ان کی تعریف کی اور یوروہ بیان کیا جاتا ہے اَنَّهُ قَالَ فِي کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا رَحِمَ اللَّهُ قُسْن اللہ قُسْ پر رحم فرمائے قُسْ 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 قُسْن پر رحم فرمائے میں امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں یہ قیامت کے دن پورا ایک امت ان کو اٹھا کر بنا کر اٹھایا جائے گا ٹھیک ہے یہ قیسر کے پاس جاتے تھے وقفے وقفے سے منحین الہین جاتے تھے سومٹائنس ٹی کہہ سکتے ہیں فَيُكْرِبْهُ تو قیسر ان کی عزت اور تعظیم کرتا تھا ان کا احترام کرتا تھا لیکن آخری عمر میں کیا ہوا وَلَكِنَّهُ صَدَفَ عَنِ الدُّنِيَ آخری در میں جو ہے دنیا سے یہ ایراز کیا دنیا سے الگ تھلک ہو گئے وَعَاشَالَ الْكَفَافِ اور کفاف پر زندگی گزاری کفاف کا مطلب ہوتا ہے کہ بس جتنا میری زندگی چل جائے اتنا کھانا پینا اور کوئی کمانا مانا کچھ نہیں یا عبداللہ جہاں پر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وَيَعِدُ النَّاسَ اور لوگوں کو نصیت کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی چھے سو عیسوی میں چھے سو عیسوی میں چھے سو عیسوی میں ان کی وفات ہوئی جو کہ میں نے بتایا کہ تیس قبل الحجرہ ہے حجرت سے تیس سال پہلے اور حجرت سے تیس سال پہلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے جیسے پیچھے گزرا ٹھیک ہے ان کا جو خمشہور خطبہ ہے وہ یاد کر لینا یا ایوہ الناس اے لوگوں سنو یہ پوچھا جاتا ہے اسمعو سنو وعو اور یاد کرو محسوس کرو انہو منعاتمات جو آیا جو زیہ وہ مرے گا یا مرہ ٹھیک ہے مرے گا وماتفات اور جو مرہ وہ پھر فات چلا جائے گا وکل ماہ ہوا آتنات جو بھی آئے گا وہ جائے گا وکل ماہ ہوا آتنات جو بھی آئے گا وہ جائے گا لیل انداج وانہار انساج وسمائن ذات و ابراج ونجوم انتظہر و بحار انتسخر یہ الگ سے ایک تھوڑا فصلہ رہا ہے آسمانے میں تو خبر ہیں زمین میں نصیحت ہیں کیا ہو گیا لوگوں کو جا رہے ہیں جاتے ہیں لیکن لوٹ کر نہیں آتے جاتے ہیں لیکن لوٹ کر نہیں آتے کیا وہاں ان کو اچھا لگ گیا ہے یا وہ وہاں پر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے چلو آؤ یہاں پر چھوڑ گیا ہے وہ سو گئے ہیں کیا وہ لوگ شداد فرائنہ تم سے زیادہ طاقتور نہیں تھے ان کا کیا ہوا تو تمہیں کس بات کا دھمنڈ ہے تو انہوں نے یہ ان کا خطبہ ہے بہت مشہور خطبہ ہے یہیں سے پہنچے جاتے ہیں سوال تو میں ہمیسے کہتا ہوں خطبے میں آپ کو صرف شروعہ لے آدنی کرنا بلکہ پورا پڑھ کے جائیں پتہ نہیں کہاں سے پہنچ لیں مانا یہ پہنچ لیں کس نے کہا پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں شیر بھی کہا ہے جس میں موت کے اوپر کہا ہے یہ بھی موت کے اوپر کہیں نہ کہیں انہوں نے کہا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں آتے نہیں ہیں سب کو جانا ہے تو اس میں شائر میں کیا کہتے ہیں شیر میں جو پہلی صدیوں کے لوگ ہم میں سے پہلے چلے گئے ہیں ان میں ہمارے لئے نصیت ہے جب میں نے دیکھا ہے کہ موت کے پاس آنے والے کوئی واپس جاتے نہیں ہیں اور چھوٹے بڑے سب کو سب چاہ رہی ہیں کوئی ماضی میرے پاس لوٹ کے نہیں آتا ہے اور کوئی جو باقی رہ گیا ہیں وہ باقی رہنے والے نہیں ہیں تو مجھے یقین ہو گیا جہاں یہ سب لوگ جا رہے ہیں موت کے بارے میں مجھے بھی وہیں جا رہا ہے اور ان کی حکمتوں میں سے کیا ہے جو تمہیں کسی بات کی عار دلائے تو اس میں وہ چیز آ جائے گی یا ہوگی جو تم پر ظلم کرے گا تو اس پر بھی کوئی نہ کوئی ظلم کرے گا ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں اور جب تم کسی چیز سے روکو تو خود روک جاؤ پہلے اپنے اسی طریقے سے ان کا مرسیہ بھی ہے جس میں اپنے دو بھائیوں کا مرسیہ کہتے ہیں کہاں ان کی قبروں پر کھڑے ہو کے جو کی دیر سمعان میں ان کی قبر تھی ان پر کہتا ہے اے میرے دونوں دوستو اپنے بھائیوں کا مرسیہ کہتے ہیں یاد کرنا کس کا ہے خوش بن سعیدہ خلیلیہ اے میرے دوستو اٹھو اور میرے تمہارے علاوہ میرا کوئی یہاں پر حبیب نہیں ہے میں تو یہی پر کھڑا ہوں گا جاؤں گا نہیں میں یہی پر کھڑا ہوں گا یہاں تک کہ تم کچھ بولو تمہیں موت آگئی اگر مجھے تمہیں فدیہ دینا پڑے کہ تم زندہ ہو جاؤ گے اور مجھے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے لجتو نفسی انتکونا فداکو تم اپنے آپ کو فدیہ کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ شیر ہے اور ہمیں ٹیل میں پڑھنا ہے کیونکہ یو جی سی نیٹ کے سلویس میں ہے تو ان کے تعلق سے جو بھی یو جی سی نیٹ کے سلویس میں ہیں ان کے بارے میں میری تھیوری یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو مل جائے وہ کام کا ہے کوئی چیز پھر نہیں ہے کہ بہت ڈیپ چلے گئے اگر کوئی سلویس میں ہے سمجھ رہے ہیں آپ اگر کوئی بندہ سلویس میں ہے کوئی کتاب سلویس میں ہے تو اس کے بارے میں جتنی نولیز مل جائے وہ کام کی ہے وہ ہمارے سلویس کی ہے وہ یوز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں رہے بہت زیادہ ڈیپ چلے گئے بھائیزہ ڈیپ کچھ نہیں ہوتا ہے سب کچھ موچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا ہم بات کریں گے عمر بن مہادی قریب الزبیدی کے متعلق اس کے متعلق عمر بن مہادی قریب الزبیدی کے متعلق جن کا بیان کیا ہے کہ 535 میں ان کی پیدائش ہے اور 643 میں ان کی وفات ہے تو 643 میں پیدائش ہے آپ کی طرفہ بن العبد کی 535 میں کچھ یاد ہو بہت کچھ ہے ٹھیک کہ کچھ یاد ہو تو آپ دیکھ دینا کہ 535 میں ان کی پیدائش ہے باقی اس کے حساب سے 21 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے قُش بن سعیدہ کی 23 قبلل ہجرا ہے لیکن یہ 21 ہجرا ہے ٹھیک ہے 21 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کا نام کیا ہے زبیدی یمن کے فارس ہیں زبید جو ہے یمن میں یہ زبید جو زگا ہے مرتضی زبیدی جیسے ہم کہتے ہیں وہ زبید جو ہے یمن میں ایک جگہ کا نام ہے فارس اليمن یمن کے گھلسوار ہیں یہ بہت بڑی پہچان ہے ان کی فارس اليمن جیسے فارس آپ کے انترابن شددار ہے نا وہ فارس الیمن نہیں ہیں لیکن وہ فارس ہیں ٹھیک ہے وخطیب العرب عرب کے خطیب ہیں بطل القادسیہ یہ بھی جملہ ان کے لئے بہت اہم ہے بطل القادسیہ یہ پہچان ہوا کرتے ہیں ایک بندے کی قادسیہ کے ہیرو ہیں ینتہی نسبہ لہا قہتان اور قہتانی ہیں کون ہیں قہتانی ہیں اور قہتانی یمن کے تو قہتانی ہوتے ہیں ویکنا آبا سور ان کی کنیت کا ہے کنیت بھی بہت اہم ہے کنیت سے بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں ہمارا سوال علو جاتا ہے پورا لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدہ من صرفی من تبوب تبوب سے جب آپ لوٹ رہے تھے تب ان کی ملاقات ہوئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نو ہجری میں یہ بھی ایک سوال ہے اور کہاں سے لوٹ رہے تھے تبوب سے لوٹ رہے تھے یہ بھی ایک سوال ہے پھر اس کے بعد وہاں پر اسلام لائے اور ان کی قوم اسلام لے آئی تو اپنی جو جاہلیت کی چیزوں میں پڑے ہوئے تھے الڈی سیدھی چیزوں میں لہویں کھیل تماشے میں اس کی وجہ سے اچھے طور پر دین کی طرف نہیں آتے تھے چنانچہ مرتد ہو گئے اسلام لائے تھے نا نوہیری میں لیکن کیونکہ پکا دین نہیں تھا تو اگر کوئی دین میں پکا نہ ہو اس لیے ہمیں دین میں پکا ہونا چاہیے اگر دین میں مضبوط نہ ہو دین پر عمل نہیں کر رہے ہو تو بہت ایزی ہوتا ہے ہمیں بھٹکانا ٹھیک ہے فرتدہ بعد اسلام ہی تو اسلام کے بعد یہ مرتد ہو گئے ثم مرجع علی الحق پھر اس کے بعد پھر سے حق کی طرف لوٹ آئے اسلام قبول کر لیا وچہ حدفی صبی اللہ حق کا جہادی اللہ کے راستے میں جہاد کیا ثم مسحیل قادسیہ تو قادسیہ میں شہید ہوئے تو بدل قادسیہ یا قادسیہ میں شہید ہوئے یہ آپ کا کافی اہمین کی زندگی میں اور قادسیہ میں کون شہید ہوئے آپ کے خنسا کے چار بیٹے قادسیہ میں شہید ہوئے تھے ٹھیک ہے اور ان کی عمر کتنی جی تقریباً ایک سو بیس سال کی عمر انہوں نے جی ہے فابلا فیہ بلان حسنہ سمت افیہ اور وفات کب ہوئی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر میں چھے سو تیالیس ٹھیک ہے چھے سو تیالیس عیسوی میں جو کی اکیس جری بنتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر میں یہ بھی ایک سوال ہے کی کس کی خلافت میں پھر اس کے بعد کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کی آوائل الخلافت یا وسط الخلافہ یا پھر آخر خلافہ اس طریقے سے بھی سوال ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا جو خطبہ ہے ان کا خطبہ جو کہ انہوں نے انشروان کے سامنے دیا تھا کس کے سامنے اناشروان کے سامنے دیا تھا آدمی تو اپنی دو چیزوں سے جانا جاتا ہے قلب ہی و لسان ہی اپنے دل سے اپنی زبان سے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ ان کا جو خطبہ ہے اس خطبے کو آپ یاد کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ان کا شیر بھی ہے اسی طریقے سے ان کا جو مشہور ایک شیر میں سے ہے دو خوبصورتی جو ہے جو پہن رہے ہو کپڑوں وغیرہ سے نہیں ہے کتنے ہی لوگ جو نیک تھے میں نے ان کو قبر میں دفنایا ہے اور جن کو میں پسند کرتا تھا وہ چلے گئے مثل السعیف فردہ میں اکیلا رہ گیا ہوں اس طریقے سے اسی کے بعد انہوں نے نصر جاہلی کی کچھ مثالیں دی ہیں جس میں سے امثال میں سے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں یوجی سینیٹ والے پوچھا بھی جا سکتا ہے کس دور کی ہیں اِذَا سَلَمَتِ الْجُلَّتُوَ فَنَّيِّبُ حَدَرُونَ ٹھیک ہے اِنَّكَ لَا تَجْنِي مِنَ الشَّوْقِي عَلْعِنَبَا ٹھیک ہے کاتوں سے آپ انگور نہیں چھٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بری جگہ سے آپ اچھا فل نہیں لے سکتے ہیں ذکرینی فوکا حماری اہلی ٹھیک ہے فوکا حماری اہلی تو تمہارے موں سے مجھے میرے گدھے کی یاد آگئی تو کچھ کلمیں کچھ کلام ہوتے ہیں جو آپ اپنے کہنے والے سے کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑو یعنی جب آپ جو ہے ایسی بات کہہ رہے ہیں جو آپ خود ہی نہیں کر رہے ہیں تو کلام آپ کے ساتھ کہاں رہنا چاہیے گا احشفن وسو اکیلہ ٹھیک ہے اس کو بتانے کیا بولتے ہیں نیم چڑھایا ہے اس طریقے سے کچھ احشفن وسو اکیلہ یعنی ایک جگہ دو برائیاں جمع ہو جائیں تو یعنی کچھ ایکزام دینے سے پہلے آپ کو تیاری کرنا پڑتی ہے بغیر تیاری کے ایکزام میں بیٹنا یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر حکمت کی مثالیں ہیں پھر اس کے بعد آپ کا حانی بن قبیسہ شیبانی کا جو خطبہ ہے یا معاشر بکر حالکم معدور خیر من ناج فرور فرور ٹھیک ہے استقبال الموت خیر من استدباری ٹھیک ہے اتتعنو فی ثغل النحور اس طریقے سے یہ بھی سوال آتا ہے پھر زہر ابن جناب القلبی کا یہ تو آتا ہی ہے تو پورا یاد کر سکتے ہیں یہ سوال آتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کو اچھا لگا ہوگا موسیقی موسیقی